ابھی آپ لوگ یہ فٹنگ بنانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ آپ کے مینویل کے اندر جو ایک فٹنگ بنی ہوئی ہے پریکٹیکل کی کیکہ اس کو آپ ذہن میں یہ رکھو کہ گائمنچنز کے ساتھ اسکیل کے اوبر بنانی ہے کیونکہ آپ پلین شیٹ کے اوبر بنا رہے ہیں تو اسکیل بے بنانی ہے سیویل رافٹنگ اس ون آف دی بیک بون آف سیویل انجینئرنگ جو ڈرائنگ کے بغیر انجینئرنگ نامکمل ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنا اسکیل کے اوپر بنائی ہے اور یہ آپ اس وقت یہ بہت اچھا بہت دیکھو یہ فاروق صاحب نے جب بنوائی تھی یہ ساری فاروق صاحب کے کاوش ہے فاروق صاحب اس کو اوپر کر لیں توڑا یہ جو ہماری فانڈیشن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پوری فانڈیشن کے مختلف ٹائپس جنہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس جو فانڈیشن ہے یہ کونسی ہے ہماری سپریڈ فانڈیشن سپریڈ فانڈیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے کولنگ کا لوڈ آیا اور یہاں پہنچ کر یہ سپریڈ ہو رہا ہے یعنی اس میں دیکھیں یہ ایک سٹیپ سے بنے ہیں ٹپے سے بنے ہیں ان ٹپوں کا مقصد کیا ہوتا ہے یہاں سے دیکھو فوٹنگ کی ٹھیکنیس کتنی زیادہ ہے پھر یہاں سے اس کے بعد ایک اور ٹپا بنایا ہے بھڑتی چلی گئی نیچے آگے فوٹنگ کی ٹھیکنیس کافی زیادہ ہو گئی ہے تو یہ ساری لوڈ کیری کرنے کی لوڈ پراپر طریقے سے جسٹریبیوٹ ہو اور یہ جو سٹیپس بنایتے ہیں یہاں پہ ٹھیکنیس بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ جو ٹپے بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ ٹپے بلوک کے نہیں ہے یہ آر سی سی میں بنے ہوئے اگر یہ آر سی سی فوٹنگ ہے تو یہ ٹپے سارے آر سی سی میں بنے ہوئے ان کا ٹپے بنانے کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد دے کہ لوڈ یونی فارم لی جسٹریبیوٹ ہو اگر ہم پتلا سا کولم فوٹنگ اوپر رکھ دیں گے تو کیا ہوگا کولم جو ہے فوٹنگ میں پیوست ہو جائے گا بلکل اسی طرح کہ اگر آپ پرکار کی جو نوک ہے نا وہ اپنی لکڑی کے یہ لکڑی ہے نا لکڑی کا عطا ہے اس کی اوپر رکھو گے تھوڑا سا پرکار جالو گے ناک اس کے اندر پیوست ہو جائے گی تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کولم جو ہے نا وہ فوٹنگ میں پینٹریٹ ہو اس لیے ہم اس کی ٹکنیس بڑھا دیتے ہیں اور گریجویل اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں یہاں پر بھی دیکھو ایسے ہی کوئی سسٹرم کیا ہوئے انہوں نے ٹھیک ہے ایک کولم کے لیے ایک فونڈیشن جو ہوتی ہے اس کے بعد یہ دیکھ لو یہ کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس کولم ہے یہاں پر ہم نے ٹپے بنانے کے بجائے کیا ہے اس کو ٹپر کر دیا ہے یہاں سے دیکھو کولم ہوتا ہے وہاں پر ہمیں ٹھیکنس زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس کو پلان میں دیکھو گے تو اس طرح سے نظر آئے گا یہ جو کٹ شو ہو رہے ہیں یہ یالے ہو رہے ہیں کہ جو فوٹنگ کا ٹپر کر رہا ہے اس سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اچھا اسی طرح بات کے اندر ہم نے دیکھی تھی پریکٹیکل پوائنٹ آف یوزی تو یہ ہماری کیا تھی یہ یہ تھی ہماری کونسی فوٹنگ ہے یہ یہ فوٹنگ ہے راف فونڈیشن یعنی ایک فونڈیشن کے اوپر بہت سارے کولم آ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے چار دکھا ہے زیادہ بھی ہوتے ہیں پچاس پچاس کولم ہوتے ہیں راف فونڈیشن کے لیے راف فونڈیشن ہم نے کیا پڑھا تھا کب استعمال کرتے ہیں راف فونڈیشن ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ لوڈ زیادہ آ رہا ہے لوڈ زیادہ آ رہا ہے اور آئیسولیٹڈ فوٹنگ اگر ہم کرتے ہیں اس طرح کی یا اس طرح کی تو وہ فوٹنگ کا سائز چونکہ بہت بڑا آ رہا ہے تو فوٹنگ آپس میں جو قریب کے کولم والی ہیں وہ اوور لیپ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس اوور لیپ سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو راف فونڈیشن دے دیتے ہیں اور جب راف فونڈیشن بھی نہیں ہو پاتی تو پھر ہم کونسی فونڈیشن استعمال کرتے ہیں ابھی ہم پڑھنے ہیں بہت زیادہ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہو جو پریزنٹیشن والے ویڈیوز ہیں بہت سارے میں نے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اپلوڈ کی ہیں تم لوگوں کے لیے کونسی فونڈیشن ہوتی ہے پائل فونڈیشن ٹھیک ہے وہ دیپ فونڈیشن ہوتی ہے یہ دیکھو کمبائنڈ یہ کینٹی لیور فونڈنگ ہے یہاں پر فونڈنگ کو کولم کو ٹلٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم یہ کیا کہتے ہیں یہ یہ یہاں پر ایک طرح کا کینٹی لیور دے دیتے ہیں کہ یہ پریشر یونی فارملی جسٹریبیوٹ ہو جائے صحیح اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں جس کے اندر ہم فونڈنگ کو دیزائن کرتے ہیں بہت سارے چیزیں ہمارے اپنے اوپر ہوتی ہیں یہ لاسٹ یار بنوایا تھا فاروق سامنے سٹوڈنٹ سے تو آپ اس کے وہ لے لو زرہ سا اسکین شورٹس وغیرہ لے لو ٹھیک ہے بیٹا